فرینڈز آج کی مورننگ کی شروعات کریں گے ہم مولی کے پرانٹھوں کے ساتھ تو سردیاں آتے ہی مولیاں اچھے آنی شروع ہوئی ہیں رس والی مولیاں ہیں تو ان کو اچھے سے قدوکس کر کے ان کا پانی نکال دیں گے پانی اچھے سے نکلا ہوگا تو پرانٹھوں میں جو وہ ہے کٹتے فٹتے نہیں ہیں اور مولی کے پتے بھی بہت تاجے تاجے آ رہے ہیں تو فینکنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کٹ لیں باریک باریک اچھے سے واش کر لیں اور سٹافنگ میں بہت تیسٹی لگتے ہیں مولی کے پرانٹھیں مولی کے پتے ڈال کے تو یہاں پہ پرانٹھا جو ہے ناشتے کے لئے تیار کر رہی ہوں میں سٹافنگ اگر اچھے سے پانی نکلا ہو ڈرائی ہو بیسک مسالے ڈال دی ہیں میں نے نمک میں تھوڑا سا گرم مسالہ چاٹ مسالہ اجوائن ڈال سکتے ہیں تو سردیاں شروع ہوتے ہی سبجیاں تو اچھی دکھنی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پرانٹھا جو ہے بہت کرارا بنتا ہے مولی کے پتے ڈال دیں تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ہرا ہرا ادروائز جو مولی کے پرانٹھیں ہیں وہ کٹتے فٹتے ہیں لیکن اگر پانی نکال دیں گے دیکھے اچھے سے بل جاتی ہیں اور سٹافنگ زیادہ ہی ڈال دی ہے میں نے تب ہی تھوڑا جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے فٹے ہوئے لیکن اچھی سٹافنگ ہوگی آٹا کم ڈالیں گے تو پرانٹھیں بہت تیسٹی بنتی ہیں تو سردیوں میں تو یہی ہے کہ مولی کے گوبی کے پرانٹھیں جو ہیں بہت تیسٹی لگتے ہیں سفید مکھن کے ساتھ تو ٹیپیکل پنجابی بریک فاسٹ ہے یہ اسی کے ساتھ جو ہے صوبہ کے جو ہے کام ساتھ ہی ساتھ نپٹا لیں گے ہم تو یہاں پہ آملے کے مربع کی تیاری آملے کے اچار کی تیاری کر رہی ہوں میں تو ایک طرف آملہ جو ہے ابھی آملہ بھی بہت اچھا آ رہا ہے اور سپر فوڈ ہے ویٹامین سی میں بہت ریچ ہے تو ایک آملہ آپ ڈیلی کھائیں دیکھیں کتنا اچھا پرانٹھا بنا ہے تو آملے کا اچار ہے جو بنا کے رکھ لیتے ہیں اس کے لئے جو آملہ ہے اس کو ہم کو اوبالنا پڑے گا اور ایک ہی ویسل بہت رہتی ہے اس کے لئے ایک ویسل کے لئے اوبالنے گے سائیڈ میں جو تھوڑے بہت کالے آملے ہیں وہ کاٹتی جا رہی ہوں میں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس میں آملے ڈپ ہو جائیں اور ایک ویسل ہی لگائیں گے جیادہ لگائیں گے تو یہ بلکل خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹنے لگ جاتا ہے آملہ جو ہے تو ایک ویسل کے ساتھ اچھے سے ہو جاتے ہیں یہ ککر میں ڈال کے اوبال لیں گے اور سیمپل اچار تیار کریں گے جھٹ پٹ سا اس میں ادرک ہری مرچ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں گاجر مولی ڈالیں تو بھی بہت اچھی لگتی ہے لیکن ابھی جو مولی کا نہیں ڈال رہی ہوں میں ادرک ہری مرچ اور آملے کا اچار جھٹ پٹ اچار بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے سبجی کے ساتھ ساگ کے ساتھ آپ جیسے مرجی کھائیں تو ایک ویسل اس کی لگا لیں گے ہم تو یہ سارے کام جو ہے صبح صبح ساتھ ہی ہو جاتے ہیں ہمارے تو اس کے ساتھ دیکھیں آملہ کتنا اچھا اوبلا ہے بلکل نہیں ٹوٹا ہے اور ایک ویسل میں تیار ہے ڈرائی کر لیں گے اس کو کوٹن کے کپڑے میں ڈال کے پانی بلکل سکھا لیں آپ ہری مرچیں بہت اچھی ہیں ٹیسٹی آ رہی ہیں بہت تاجی تاجی تو ان کو بھی اچھے سے واش کر کے سکھا لیں گے اور ساتھ ہی ادرک جو ہے اس کو بھی کٹ لیں گے لمبے لمبے جولینز میں یہ دیکھیں تو ابھی جو سبجیاں آ رہی ہیں بہت کچھی کچھی آ رہی ہیں ادرک میں بھی کوئی ریشہ نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے سے لمبے لمبے جولینز کٹ لیں گے اور نمک حلدی تھوڑی سی لال مرچ اور گرم مسالہ ڈال کے جو آم کی اچار کا مسالہ ہے وہ ڈالے آپ تو انسٹنٹ اچار بن کے تیار ہو جاتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آملے کو ہم نے اُبال ہی لیا ہے اور ادرک ہری مرچ جو ہے اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سارا مسالہ اس میں اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹی اچار بن کے تیار ہوتا ہے اور چار پانچ دن تک تو اس کو کچھ نہیں ہوتا اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو اور بھی لمبا چل جاتا ہے پانی نہ ہو تو یہ سٹور کر سکتے ہو آپ ساتھ اٹھ دن کے لیے تو اچھے سے جولینز کاٹ لیے ہیں میں نے اس کے دیکھئے اب اس میں بیسک مسالے ڈال دیں گے آملہ ڈال کے نمک اور لال میر چھلدی اور گرم مسالہ ساتھ ہی آم کی اچار کا مسالہ ہمارے پاس پڑا ہو تو وہ ڈال دیں اور اسی کا تیل ڈالنے کھٹاس بھی آ جاتی ہے بہت اچھا اچھا بہت اچھا اسی کا تیار ہوتا ہے اور جھٹپٹ بن جاتا ہے اگر آپ تیار کر کے اس طرح جار میں بھر کے رکھ لیں تو چھ سات دن تک تو ارام سے اس کو انجوئے کریں کسی چیز کے ساتھ بھی تو اس طرح سے ہمارا جو ہے مورننگ کا ساتھ ساتھ کئی کام نہیں پڑ جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے اچھا کا مسالہ تیار کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اچھے سے ہی لار لیں گے اور بلکل تیار ہے کھانے کے لیے آپ چاہیں تو ایز ایز اس کو ابھی کی ابھی ہی کھا سکتے ہیں تو بہت ایزی اور ٹیسٹی ہے یہ بنائیں کھائیں انجوئے کریں بائی بائی